اجتماعی مال جیسے شخص نے غنیمتیں تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے کچھ اٹھا لیا وہ قیامت والے دن آئے گا اگر بکری اٹھائی ہے تو بکری اس کو روند رہی ہوگی سینگ مار رہی ہوگی اونٹ اٹھایا تو اونٹ اس کو روند رہا ہوگا لوہا سونا چاندی اٹھایا تو وہ گرم کر کے اس کو لگایا جا رہا ہوگا اور وہ چیخے گا یا رسول اللہ اگیس نہیں اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے میں کوئی مدد نہیں کروں گا میں آئی تمہیں بتا رہا ہوں کہ اجتماعی مال سے کچھ نہیں اٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آ رہا ہے آپ کا ایک غلام تھا مدعم مدعم آپ کے کچاوے کو سٹیٹمنٹ کر رہا ہے سواری پر کچاوہ رکھ رہا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اچانک معلوم نہیں کدھر سے تیر آتا ہے اس کو آ کر لگتا ہے اور وہ وہیں پہ دھیر ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں مار کیسے آیا مسلمان ہے نمازی ہے پریدگار ہے توہید والا ہے شرک نہیں کرتا بس یہ تو سیدھا جنتی ہے یہ تو سیدھا جنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار جنتی مدکہ ہو اس نے غنیمت کے خیبر کی غنیمت کے مال سے ایک چادر چرائی تھی ابھی تک تقسیم نہیں ہوا تھا مال اتنے ایک چادر اٹھا لی تھی وہ چادر اس پر آگ بند کر لپٹ رہی ہے اجتماعی مال مسجد کا چندہ مدرسے کا چندہ ڈیم کا چندہ جتنے بھی اجتماعی مال ہیں سوسائٹیوں کے چندے یہ سب اجتماعی مال ہوتا ہے کہا وہ چادر اس پر آگ بند کر لپٹ رہی ہے ساتھی بہت پریشان ہوئے بہت پریشان ہوئے ایک بھاگا بھاگا گیا اس نے بوٹ کے تسمیں لاکر کے اجتماعی مال میں پھیک دیئے کہ اللہ کرسل میں نے بھی اٹھائے تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا اس پر خطرناک جرم بن جاتا ہے تو فرمایا شراکن اور شراکان من النار اگر تو نہ واپس کرتا تو یہ دو تسمیں جہنم کے تسمیں تھے پھر فرمایا اگر کسی کے پاس سوئی اور دھاکا ہے تو وہ بھی واپس کر دو یہ اجتماعی مال اسی خیبر کے موقع پر تقسیم سے پہلے بھوک لگی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے اس وقت گدہ حلال تھے کسی خیبر کے موقع پر حرام ہوئے تھے بھوک لگی ہوئی ہے لوگوں نے گدہ زبا کیے دیکھیں چڑھا دی اجازت کے بغیر اب یہ کسی کی ذاتی چوری نہیں اجتماعی مال ہے اجتماعی جگہ پر خرچ ہونے مگر امیر کی اجازت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر کے وہ پکی پکی دیکھ گیا الٹا دو ان کو الٹا دیا پھر آپ خود تشریف لے گئے اور جناب ان بوٹیوں کو مٹی کے ساتھ لطفات کر رہے ہیں کہ پھر بھی اس کو کوئی اٹھا کر نہ کھا لے کہ یہ اجتماعی مال تھا اور یہ سب پر حرام تھا اور اب انہوں نے پکایا ہے جن کے موں میں نہیں جانا چاہیے